ویلکم مائی ڈیئر راک آرڈز کیسے ہیں آپ سب ہی آج ہم دیکھنے والے ہیں ایلنوئیڈ دوستو آج کی مووی میں کہانی بار بار پاسٹ اور پرزنڈ کے الگ لگ ٹائم لائن میں جمپ کرتی رہے گی تو آپ کو اس کی ایکسپنیشن سمجھنے میں ذرا سی بھی پرابلم نہ ہو آسانی ہو اس لئے میں نے اس کی ہر ٹائم لائن کی سٹوری کو ایک ہی بار میں ختم کر دیا ہے اس کے بعد دوسری ٹائم لائن کو شروع کیا ہے اس سے سٹوری سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی اور ایکسپنیشن میں بھی مزا جائے گا تو پہلی ٹائم لائن ہے تیرا سوشی کی مووی کی شروعات میں نریشن کے ذریعے یہ بتا جاتا ہے کہ کافی سمیں پہلے سے ایلینز اپنے یہاں کے کرنویل ایلینز کو جنہیں پیروز کہا جاتا ہے انہیں انسانی شریر کے اندر قید کرتے آ رہے ہیں اور اس بات کا اس انسان کو بلکل بھی بتا نہیں ہوتا یہ ہیومن بارڈی ایلینز کے لئے ایک جیل کی طرح ہوتی ہے لیکن اگر کبھی کوئی ایلین جاک کر ہیومن بارڈی سے باہر آ بھی جاتا ہے تو وہ اردھ کے ایٹموسپیر میں پانچ منٹ سے زیادہ سروائب نہیں کر پائے گا اس لئے اسے دوبارہ اسی بارڈی میں یعنی کی اسی انسان کی بارڈی میں پنہ لینی پڑتی ہے حالانکہ اگر اس انسان کی موت ہو جاتی ہے جس کے اندر ایلین موجود ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ایلین بھی مارا چاہتا ہے اب پہلی سین میں ہم کچھ مانک واریرز کو ایک لیڈی کے پاس دیکھتے ہیں جس کی بارڈی ہوا میں چھول رہی ہے وہ اسی لئے کیونکہ اس لیڈی کے اندر ایک ایلین موجود ہے جو کسی بھی سمیں باہر آ سکتا ہے اب ایلین کے لیڈی کے اندر سے نکلتے ہی وہاں پر ایک پورٹل اوپن ہو جاتا ہے جس میں سے ایک گاڑی باہر آتی ہے اس گاڑی میں سے دو روبوٹس جن کا نام تھنڈر اور گاڑ ہوتا ہے وہ باہر نکلتے ہیں دراصل ان پیروز کو پکڑنے کی ذمہ داری انہی روبوٹس کی ہوتی ہے اسی لئے اب گاڑ اسے ایلین سے فائٹ کرنے لگ جاتا ہے جس کے بعد وہ ایلین واپس اس لیڈی کے شریر میں چلا جاتا ہے لیکن گاڑ اسے اپنی پاور کی مدد سے اس لیڈی کے شریر سے زبردستی باہر نکال کر پکڑ لیتا ہے اور اس وجہ سے اس لیڈی کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے گاڑ کی باورز کی وجہ سے لیڈی کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو وہ مرنے والی ہوتی ہے پر مرنے سے پہلے وہ لیڈی گاڑ سے یہ بھی کہتی ہے کہ تم پلیز میری چھوٹی سی بچی کا خیال رکھنا لیکن گاڑ اس کی ذمہ داری اٹھانے سے صاف منع کر دیتا ہے اور پھر لیڈی کے مڑتے ہی وہ تھنڈر کے ساتھ ایک ڈیوائن نائف کی مدد سے واپس اپنے سمے میں چلا آتا ہے دراصل اسی ڈیوائن نائف کی مدد سے ٹائم ٹیول کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہے جس کا پتہ ہمیں آگے لگے گا ٹائم لائن 2 2012 اب سین کٹ ہو کر دو ہزار بارہ کی ٹائم لائن میں آتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تھنڈر اور گارڈ اسی ٹائم لائن سے پاسٹ میں گئے تھے یعنی کہ سمجھ رہے ہیں دوستو آپ 2012 سے 1380 میں گئے جو ابھی ہم نے ٹائم لائن دیکھی نا اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں اب گارڈ اس ایلن کو ایک خاص جیل میں قید کر لیتا ہے جس وقت اسے کسی بچے کی رونے کی آواز آ جاتی ہے اور اب ہم جان پاتے ہیں کہ تھنڈر اس پاسٹ کے ٹائم لائن والی لیڈی کی بچی کو یہاں لے کر آ گیا ہے اور اس بچی کا نام ہوتا ہے یین گارڈ تھنڈر پہ غصہ بھی کرتا ہے کہ تم اسے لے کر کیوں آ گئے تب تھنڈر اس سے کہتا ہے کہ اگر یہ بچی ہمارے ساتھ رہے گی تو ہمیں انسانوں کے بارے میں سمجھنے میں اور ان سے گھننے ملنے میں آسانی ہوگی اس لئے گارڈ یہ ان کو رکھنے کے لئے مان جاتا ہے اسی بیچ گارڈ اور تھنڈر کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایرث پر ایلینز کے دوارہ اگلا ماس پیروز کا انسانوں میں امپلانٹیشن دس سال کے بعد کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ کہانی اب دس سال کے بعد جمپ کرتی ہے اور ہمیں دوہزار بائیس کا سین دکھا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب بڑی ہو چکی ہے اور وہ گارڈ کو یہ اپنا پتا مانتی ہے جس نے یہ ان کو نہ تو اپنے بارے میں کچھ بتایا اور نہ ہی تھنڈر کے بارے میں حالانکہ یہ ان کو اپنے پتا پر کچھ شک تو ہے اس لئے وہ گارڈی کی سیٹ میں ایک فون چپکا دیتی ہے تاکہ اپنے ڈیڈ کی باتوں کو وہ سن پائے اب یہ ان کے جانے کے بعد تھنڈر گارڈ سے کہتا ہے کہ اگلے اٹھارہ گھنٹوں میں پیروز کا ماس امپلانٹیشن ایک ہاسپٹل میں کیا جائے گا جہاں ایک ساتھ ایک سو سات انسانوں کے اندر ایلینز کو قید کیا جانا ہے اب ان سب باتوں کو سن کر یہ ان گارڈ کے پاس آتی ہے اور تھنڈر کو باہر آنے کے لئے بولتی ہے پر وہ کوئی جواب نہیں دیتا لیکن جب یہ انہیں غلطی سے ان کے قید کیے کچھ ایلینز کو نکالنے جاتی ہے ویسے ہی تھنڈر وہاں پر پرکٹ ہو جاتا ہے وہ یہ ان کو اپنے اور گارڈ کے بارے میں پھر سب کچھ بتا دیتا ہے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایلینز دو طرح کے ہوتے ہیں اچھے ایلینز اور بورے ایلینز اب ان میں سے جو بورے ایلینز ہوتے ہیں انہیں انسانوں کے شریر میں قید کیا جاتا ہے پھر دوسرے دن یہ ان بھی دیکھنا چاہتی ہے کی ایلینز ایمپلانٹیشن کو آخر انجام کیسے دیا جاتا ہے اسی لیے وہ اس ہسپٹل میں جا کر سب چیزوں کا ویڈیو بنانے لگ جاتی ہے تب ہی ایک ایلینز سپیششپ ہسپٹل کے اوپر آتی ہے جس میں سے کارا پتھر ہسپٹل کے اوپر گرا جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک گولڈن پلر میں چینج ہو جاتا ہے جس میں سے کئی سارے ٹینٹیکلز نکل کر انسانوں کو پکڑنے لگ جاتے ہیں یہاں یین بڑی مشکل سے ان ٹینٹیکلز سے بچتی ہے اور جب ایمپلانٹیشن پورا ہو جاتا ہے تو سب ہی انسان ایک دم سے بھولی جاتے ہیں کہ وہاں بھی کیا ہوا تھا اور اس دوران گارڈ نے بھی یین کو دیکھ لیا تھا پر وہ اسے کچھ کہتا نہیں ساتھی یہاں پر ہم ڈوئی سیوک نام کے ایک ڈیٹیکٹیب کو بھی دیکھتے ہیں جس کے اندر بھی کسی ایلین کا ایمپلانٹیشن کیا گیا ہے اس کے بعد گارڈ یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگ اگر نہ ہو تو یہ ایلین سب انسانوں کو بے رہمی سے مار ڈالیں اس دوران تھنڈر کو میسیج ملتا ہے کہ اس دن ہاسپیٹل میں جن لوگوں کا ایمپلانٹیشن کیا گیا تھا ان میں سے ایک بہت ہی خطرناک ایلین جس کا نام کنٹرولر ہے اس کو دوسیوک نام کے ایک آدمی کے جسپ میں قید کیا گیا ہے دوسیوک دوستوں وہی ڈیٹیکٹیب اور اس میسیج میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ تم اسے جلدی سے ڈھونڈو یعنی کہ اس کنٹرولر کو یعنی دوسیوک کو کیونکہ ایک ایلین سپیششپ پرتھوی کی طرف بھٹ رہی ہے اور ان سب ہی کا مقصد ہے اپنے لیڈر کنٹرولر کو چھوڑوانا ساتھ ہی وہ اس پرتھوی کے ایٹموسپیر کو اپنے رہنے لائق بنانے کے لیے یہاں ہوا نام کے سپیرز کو لے کر پھونڈنے والے ہیں تاکہ پرتھوی کا انوائرمنٹ بدل جائے اور ایلینز آرام سے پرتھوی پر انسانوں کے بینہ ہی رہ پائیں ساتھ ہی اس ہوا کے ایٹموسپیر میں فیلنے سے اس جگہ موجود سارے انسان مارے جائیں گے اور اب یہ پڑھ کر تھنڈر سمیت گارڈ ڈویسیوک تک پہنچنے کے لیے نکل پڑتے ہیں جس کے ساتھ یین بھی چلنے کی ضد کرتی ہے اس لئے وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر چل جاتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ لوگ ڈویسیوک تک پہنچتے وہاں ایک ایلین روبوٹ نے ڈویسیوک کو ٹھونڈ لیا ہوتا ہے کیونکہ ڈویسیوک کے اندر ہی کنٹرولر ہے نا اسی لئے اب آپ کو دوستو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ ان ایلینز کو جھکانے کے لیے اس کے ہوسٹ پر اسی ڈیوائن نائف سے وار کرنا ضروری ہوتا ہے اس سے اس انسان یا ہوسٹ کو تو کچھ نہیں ہوتا پر اس کی باڈی میں قید ایلینز جاگ جاتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کے شرد سے باہر نکل جائے اسی لئے حالانکہ اس ٹائم لائن میں یہ نائف گارڈ کے پاس موجود ہوتا ہے اب ایلین روبوٹ ڈویسیوک کو کچھ کر پاتا وہاں پر گارڈ بھی اپنے روبوٹ والے ڈوپ میں پہنچ جاتا ہے جس کے ساتھ ہی وہ دونوں کے بیچ گھماستہ نڈائی شروع ہو جاتی ہے جس میں ایلین روبوٹ گارڈ سے اس نائف کو چھننے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایدھر ڈویسیوک کار سے اپنی جان بچانے کے لئے وہاں سے بھاگتا ہے پر ایلین اپنی شپ کے ذریعے اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے ایدھر گارڈ بھی اپنی شپ سے ان کے پیچھا جاتا ہے لیکن تبھی وہاں پر ایلین روبوٹ کی شپ اس کی شپ پر حملہ کر کے اسے پانی میں گرا دیتی ہے اور اس طرح وہ ایلین روبوٹ ڈویسیوک کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ساتھ ہی وہ اس نائف کے استعمال سے ڈویسیوک کے اندر اس ایلین کو جگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر وہ ڈویسیوک کے شریعت سے باہر نکلتا ہے اسی بیچ پھر سے گارڈ آ کر اس ایلین یعنی کی کنٹرولر کو پکڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن ایلین روبوٹ اسے ایسا کرنا ہی نہیں دیتا کیونکہ ان کا مقصد تو الڈیڈی پورا ہو چکا ہے اس لئے وہ خود بلاسٹ کر کے گارڈ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ اس سے گارڈ مرتا تو نہیں لیکن اس کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر پھر تھنڈر اسے اپنی شکتیاں دیتا ہے تاکہ وہ کچھ حد تک تو ٹک پائے ادھر کنٹرولر اپنی شپ کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر کئی سارے ہوا کے گولے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور انہی گولوں کو یہ لوگ پرتوی کے اٹموسپیر میں چھوڑنے والے ہیں تاکہ وہ یہاں پر آرام سے رہ پائیں پر گارڈ پھر بھی ہمت نہیں ہارتا اور شپ کے اندر پہنچ کر کنٹرولر سے لڑنے لگ جاتا ہے ساتھ ہی کنٹرولر کو شپ سے باہر پھینک دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو لال سپیر بھی باہر نکل جاتے ہیں اب کنٹرولر اپنے اصلی روپ میں پرتوی کے اٹموسپیر میں زیادہ دیر سروائب نہیں کر سکتا اس لئے وہ یہن کی طرف اس کے شریر میں گھسنے کے لئے بڑھ جاتا ہے لیکن یہاں تھنڈر اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس لئے مجبوراں کنٹرولر کو ڈیو سوک کے شریر میں واپس جانا پڑتا ہے اور پھر وہ ڈیو سیوک کے شریر میں ہوتے ہوئے ان دو اسپیرز کو اپنے ڈینٹیکلز کی مدد سے پھوڑ دیتا ہے جس انسانوں میں قید ایلینز آزاد ہونے لگ جاتے ہیں اور جتنی دور میں وہ اسپیر پھوٹے تھے اس جگہ انسان مرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان گولو کی وجہ سے ہیومن سروائب نہیں کر پاتے اس لئے اسی بیچ اس سے تھنڈر اور یین بہتی مشکل سے بچتے ہیں اور گارڈ ایلین کی ہوا اسپیرز سے وہ بھری شپ اپنے گھر لے آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایلین اس شپ کو حاصل کرنے کے لئے ضرور اس کے پاس آئیں گے اس لئے وہ تھنڈر سے یین کو کہیں دور لجانے کے لئے کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یین کو کبھی کچھ ہوئی نہ لیکن آدھی راستے میں جب یین کو پتا چلتا ہے کہ گارڈ کی انرڈی بہت ہی کم بچی ہوئی ہے تو وہ تھنڈر سے واپس چلنے کو کہتی ہے دوسری طرف اپنی سپیش شپ کو واپس لینے کے لئے کنٹرولر اپنے ایلین ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن سائز میں پر تھنڈر اور یین آ کر گارڈ کو بچا لیتے ہیں اور اس کے بعد گارڈ ان ایلین سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ایلین بھی اس کا پیچھا چھوڑتے نہیں کیونکہ گارڈ نے ان کے شپ کو جو چورا رکھا تھا اب اور کوئی راستہ نہ پا کر گارڈ اس نائف کی مدد سے دوسری ٹائم لائن کا پورٹل کھول دیتا ہے تاکہ وہ ایلین کو اس ہوا والی شپ سے دور کر پائے جس سے ہوتا یہ ہے کہ ان ایلین سمیت گارڈ تھنڈر اور یین تیرہ سو اکاسی کے سمیے میں ایک ساتھ کریش لینڈ کرتے ہیں سو سوا کا تھا آپ کا ٹائم لائن تھری تیرہ سو اکاسی میں یہاں پہنچتے ہی کنٹرولر گارڈ کو کافی زیادہ گھر کر دیتا ہے اور اسی بھی چھوٹی یین ایلین یعنی ڈوسیوک پر گولی چلا دیتی ہے کیونکہ وہ گارڈ کو مارنے والا تھا لیکن وہ ایلین غصہ ہو کر یین کی گارڈی کو نیچے پانی میں پھیک دیتا ہے جہاں اس کی جان کو پھر تھنڈر بچاتا ہے ساتھی یین کے ہاتھ سے وہ نائف پانی میں چھوٹ گیا تھا اب اس پر تھنڈر یین سے کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ اب اس نائف کو بھی ڈھونڈا ہوگا ہم تمہارا انتظار کریں گے اس لئے یین پانی میں اس نائف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے جو کہ اس کو ملتا نہیں اور ادھر وہ کنٹرولر ڈیوسوک کے شریڑ سے نکل کر ایک دوسرے شریڑ کی تلاش میں نکل جاتا ہے اسی دوران ایک بچہ یین کو پانی سے باہر نکال کر اس کی جان بچاتا ہے جس کے بعد ہم دس سال آگے یعنی کی تیرہ سو اکیانوے کا سین دیکھتے ہیں جہاں میرک نام کے ایک جادوکر کو دیکھتے ہیں جس کے پاس دو کیٹس بھی ہوتی ہے تب ہی میرک کو ایک جگہ پر ایک پوسٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا جو بھی اس ہیرے سے جڑے ہوئے نائف کو مجھ تک لے کر آئے گا اسے بہت بڑا اینام ملے گا حالانکہ اس نائف کے بارے میں پڑھ کر میرک کو کچھ فلیش بیک دکھائے دیتا ہے پر اس کا مطلب وہ سمجھ نہیں پاتا اور اب وہ اس نائف کو ڈھونے میں لگ جاتا ہے کیونکہ اسے اینام جو ملے گا دراصل یہ وہی نائف تھی جو کہ اس سے پہلے گارڈ کے پاس موجود تھی فلحالہ میرک ڈاڈگارڈ نام کے ایک آدمی سے ملنے جیل میں پہنچتا ہے یہاں میرک جانتا ہے کہ ڈاڈگارڈ کو اس نائف کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوگا اس لئے وہ ڈاڈگارڈ کو جیل کی چابی دینے کے بدلے اس نائف کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہ اسے بتا ہی دیتا ہے کہ قریب دس سال پہلے یہ نائف ایک مچھوارے کے ہاتھ لگا تھا جس نے پھر اس کو ایک امیر آدمی کو بیج دیا اس امیر آدمی کا پتہ ڈاڈگارڈ میرک کو دے دیتا ہے ساتھ ہی وہ میرک سے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ نائف اصل میں جادوی نائف ہے اور اس کے بعد میرک اس امیر آدمی سے ملنے کے لئے پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک دوسرا آدمی اس نائف کو اس سے لینے کے لئے پہنچ گیا تھا اور یہ انجان آدمی اصل میں کوئی آدمی نہیں یہ ایلین ہوتا ہے جو کہ اس نائف کو حاصل کر کے صرف اپنے سمیں میں واپس لوٹنا چاہتا ہے اس لئے وہ اس امیر آدمی کو اسی نائف سے مار دیتا ہے لیکن وہ آدمی مرتے مرتے نائف کو بھی باہر کی طرف پھینک دیتا ہے یسے ڈاڈگارڈ سیس میں پر پہنچ کر وہاں سے اٹھا کر بھاگ جاتا ہے اس لئے وہ ایلین اب ڈاڈگارڈ کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان دونوں کا پیچھا میرک بھی کرتا ہے جو کہ اپنی جادوی شکتیوں کی مدد سے ایلین کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ایلین اس پر بہت بری طرح حاوی ہو رہے ہوتے ہیں اب ان کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر ڈاڈگارڈ نائف کو لے کر اس جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم کو ایک ٹیمپل کا سین دکھا جاتا ہے جہاں کا مانک ایک جادوگر کپل سے اسی نائف کو اس تک ڈھونڈ لانے کے لئے کہتا ہے جس کے لئے وہ کپل بھی مان جاتے ہیں ادھر میروک بے ہوش ہو کر ڈاڈگارڈ کی بیٹی کی شادی میں پہنچتا ہے جہاں دولے کا بھیس ہونے کی وجہ سے اسے ڈاڈگارڈ کی بیٹی سے شادی کرنے پڑتی ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ڈاڈگارڈ کی بیٹی کی جگہ اسی کی طرح کوئی اور لڑکی بھیس بدل کر وہاں پر پہنچی ہوئی ہے جس کا نام ہے لیہین اور ہوتا یہ ہے کہ لیہین نے میروک کی ڈرنک میں کچھ ملا دیا تھا اس لئے وہ وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے تب تب وہاں پر وہ جادوگر کپل بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہاں پر لیہین اور اس کپل کے زوندار فائٹ ہوتی ہے جس میں وہ دونوں کو آرام سے ہرا دیتی ہے ساتھی اسے ڈاڈگارڈ بھی دکھتا ہے اور وہ نائف لے کر اس سے جانے لگ جاتی ہے تب ہی اس جگہ پر وہ مانگ بھی پہنچ جاتا ہے جس نے اس کپل کو بھیجا تھا پھر وہ لیہین کو بے ہوش کر کے اس نائف کو اس سے لیتا ہے ساتھی وہ کسی انجان کارن کی وجہ سے لیہین کو کنیپ بھی کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ریویل ہوتا ہے کہ یہ مانگ کسل میں ایک دوسرا ایلین ہے جو کی نائف کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیڈر کنٹرولر کو بھی ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ یہ ڈوسیو کو گولی لگنے کی وجہ سے کنٹرولر نے اس کی باڈی کو چھوڑ دیا تھا اس سمیں اسی لئے اب ایلین کھانے میں زہر ملا کر جادوگر کپل سمیت لیہین کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اب ان کی اسے کوئی ضرورت ہے نہیں اور یہ کھانا وہ لوگ کھا بھی لیتے ہیں تب ہی وہاں پر بھیس بدل کر میرک بھی پہنچ جاتا ہے جو کی کیسے بھی کر کے اس نائف کو چھوڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جادوگر کپل اس کھانے کو کھانے کے بعد اپنا شریر بلکل بھی نہیں ہلا پا رہے ہیں اسی لئے وہ کسی طرح انٹیٹوڑ کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میرک کو یاد آتا ہے کہ یہی کھانا لیہین کے لیے بھی لی جائے گیا ہوگا اسی لئے وہ ایک انٹیٹوڑ لے جا کر اسے بھی کھلا دیتا ہے پر تب تک وہاں پر وہ مانک ایلین پہنچ کر میرک کو اپنے ٹینٹیکل سے گھال کر دیتا ہے اور ان دونوں کو یعنی میرک اور لیہین کو تابوت میں بند کر کے الگ لگ پھنکوا دیتا ہے جس میں سو میرک کو تو پانی میں پھگوا دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی جادوی شکتیوں کی مدد سے اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے ادھر لیہین بھی کیسے بھی کر کے تابوت سے باہر نکل کر اپنے گن سے سبھی سپائیوں کو شوٹ کرنے لگ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں بھوشہ کی گن دے کر یہ سبھی سمجھ پاتے ہیں کہ لیہین اصل میں یین ہی ہے جو کہ اس ٹائم لائن میں دس سال پہلے آئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس نائف کے پیچھے تھی اور اس کے بعد یین مونک کی پالکی اٹھا رہے سبھی سپائیوں پر فائر کرتی ہے جس سے پالکی گر پڑتی ہے اور اس میں سے وہ نائف بھی نیچے گر جاتا ہے لیکن وہ مونک ایلین اپنے ٹینٹیکل سے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی وہاں پر اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ جادوگر کا پل بھی آ جاتے ہیں اب کیونکہ مونک نے ان کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی پر وہ اینچ ٹوڑ لے کر کسی طرح بچ گئے تھے اسی بیج وہاں پر ایک اور ایلین آ جاتا ہے جو کی یین پر حملہ کرتا ہے اور تب ہی اچانک اس ایلین کے ٹینٹیکلز کو میروک اپنی تلوار سے کار دیتا ہے اور پھر جادوگر کا پل سمیت میروک اور یین مل کر ان دو ایلین سے لڑنے لگ جاتے ہیں تب ہی میروک اپنی تلوار سے جیسے ہی ایلین پر وار کرتا ہے فیسے ہی اس کی تلوار سمیت وہ ایلین بھی راخ میں بدل جاتا ہے اب یہ دیکھ کر وہ مونک والا ایلین میروک کو بتاتا ہے ہمارا لیڈر کنٹرولر تمہاری ہی باڈی میں ہے اور اس کے ساتھ ہی میروک کو دس سال پہلے کی بات یاد آتی ہے جب وہ ایک بچہ تھا جس نے چھوٹی ان کو جب ڈوبنے سے بچایا تھا اس سمیں اس دوران کیونکہ یہ ان نے ڈوسیوک کو گولی سے مار دیا تھا اس لئے اس کے اندر کا کنٹرولر کسی باڈی کے تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اور اگر وہ پانچ منٹ سے زیادہ باہر رہتا تو وہ مٹ جاتا اس لئے وہ چھوٹے میروک کو دیکھ کر اسی کے شریر میں گھس گیا تب سے آس تک وہ اسی کی باڈی میں قید ہے اور اس ریویل کے ساتھ ہی میروک وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے پر یہ ان اس دوسرے ایلین کو مارنے میں کیسے بھی کر کے کامیاب ہو جاتی ہے اور اب کیونکہ یہ کہانی ابھیہ دوری ہے اس لئے اس کا دوسرا پارٹ ہم آپ تک جلد لے کر آئیں گے دوستوں آگے اس کے انٹ ایڈٹ میں ہم کو دکھا جاتا ہے کہ پریزنٹ کے ٹائم لائن میں ہوا کے سفیر چاروں طرف پھیلنے کی ایلینز تیاری کر رہے ہیں اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے باقی اگر آپ کو اسٹوری اچھے لگی ہوئے اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنا and finally thanks for watching